انکار کیوں اقرار کیوں یہ تین جگہ پہ سپیچ ہو چکی ہے وہ سن لیں یہ تین ایک جیسے سوال ہیں کیا کوئی ذکر گرم سرد جلالی جمالی بھی ہوتا ہے مزید بتائیے کہ اس کا دماغ کی خوشکی سے بھی کوئی تعلق ہے تو میں جب بھی ذکر تسلسل کے ساتھ کرتا ہوں تو میرے بگڑے ہوئے کام سمرے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں اور میں شدید دماغی انتشار کا شکار ہو جاتا ہوں تو اس کا جواب پفیسہ سب سے درخواست ہیں بات یہ ہے کہ آپ کے اگر پری پوزست آئیڈیا ذکر میں حائل نہ ہو تو ذکر کسی قسم کی تکلیف کا باعث نہیں بنتا یہ بات اچھی طرح یاد رکھئے کہ خدا کی یاد کسی قیمت پر کسی انسان کے لیے کسی نقصان کا باعث نہیں بنتی البتہ جب ایک آدمی پہلے سے سنی ہوئی روایت کے ساتھ کسی چیز پہ عمل کر رہا ہوتا ہے تو ایک پری پوزست آئیڈیا اسے تکلیف دیتا ہے فار ایگزامپل ہے کہ میں نے کسی کو آیت کریمہ دے دی ایک بڑی پرانے عرصہ کی بات ہے ایک دوست کو اس کو بڑی مجبوری تھی تو میں نے اسے ایک ہزار مرتبہ صرف آیت کریمہ پرنے کو دی حضرت چلے گئے کچھ عرص کے بعد پون کیا انہوں نے مجھے کہ میرا تو کام ہو گیا تو میں نے کہا تسبیح نہ چھوڑنا ضرورت میں تسبیح باعث ضرورت ہے اور ضرورت کے بغیر یہ باعث شکر ہے تو اب تم شکر کرنا اور چھوڑنا نہیں تو کچھ عرصے کوئی دو چار دن اور گزرے تو حضرت واپس آئے اور کہا کہ میرا تو برا حال ہو گیا آیت کریمہ پر کر میں نے کہا کیوں کیا ہوا کہ میرا پیٹ پھٹنے کو آگا آیت کریمہ کا تمہارے پیٹ سے کیا تعلق فرمایا کہ پھوپی جان کہتی ہے کہ آیت کریمہ بڑی جلالی ہوتی ہے پانی میں بیٹھ کے پڑھنی چاہیے چلو تم پانی میں نہیں بیٹھتے ہو تو ہر تسبیح کے ساتھ ایک گلاس پانی کا پی لیا تھا محترم پروفیسر صاحب یہ جو آپ پریڈکشنز آپ لوگوں کے بارے میں کرتے ہیں وہ کس حد تک قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہیں حالانکہ قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ غائب کا حکم صرف خدا جانتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے تو ایک صاحب ان کی محفل میں آکے بیٹھے تو حضرت عثمان جب وہ چلے گئے تو حضرت عثمان نے کہا کہ یہ شخص ازنا کر کے آیا ہے وہ جب باہر نکال لوگوں نے روک لیا کہا خلیفہ تیرے بارے میں یہ کہتا ہے اس نے کہا ہاں خلیفہ سچ کہتا ہے آقا کی حدیث اس کے پیچھے کھڑی ہے کہ فراست مومن سے ڈرو مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے